اور اب آپ کو بتائیں کہ مزفر آباد میں بحالی اور تعمیر نو کے منصوبے سیٹی ڈیویلیمنٹ پروجیٹ کے تحت اربو روپے کی رقم سے سیوریج کی نقاسی کا منصوبہ نقائص کے سبب تکمیل کے سالوں بعد بھی فعل نہیں کیا جا سکا سیوریج ٹریٹمنٹ ٹینک سے چور ٹیمتی پائپ اور ڈھککن بھی لے اڑے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز تفیل حسن اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد تباہ حال شہر مزفر آباد میں حکومت کی جانب سے مزفر آباد سیٹی ڈیویلیمنٹ پروجیکٹ کے تحت شہر بھر میں جو سیوریج کا اہم مسئلہ تھا اس کے نمٹنے کے لیے خطیر رقم خرچ کی گئی اور ایک منصوبہ شروع کیا گیا اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج لائنے بچھائی گئیں اور اسی طرح سے سیوریج کا پانی جو ہے دریا میں پھینکنے سے پہلے یہاں پر ٹریٹمنٹ کر کے پھر دریا میں پھیکا جانا تھا اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ٹینک ہے حکومت کی جانب سے سالوں قبل جو یہ ٹینک تعمیر کیے گئے تھے لیکن اب تک ان کو فعال نہیں کیا جا سکا ہے تو یہ ارمو روپے کی خطیر رقم کے خرچ سے بننے والے یہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ ٹینکس ہیں ان کی جو اگزاز پائپ ہیں وہ بھی توڑ دیے گئے ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں جو متعلقہ میک میں ہیں جن میں ہماری برنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اسی طرح سے مظفر آباد کے شہری ادارے ہیں ان کی جانب سے اس حوالے سے بلکل بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے اندر ہونے والی جو مالی بدنوانیاں ہیں ان کا بھی نوٹس لیتے ہوئے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لائے جائے